بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فروش شاہ تغلق برسگیر کے لئے تازہ ہوا کا جونکہ ثابت ہوا جس نے عدل و انصاف قائم کیا اور ترقیاتی کاموں کا آجال بچھا کر ہندوستان کو حقیقت میں جنر نظیر کر دیا اس کے دور میں پورے ملک میں بڑے بڑے دارالشفا قائم کیے گئے گریب بچیوں کی شادیوں کے لئے دیوان خیرات قائم کیے اہم شہراؤں پر بڑے پیمانے پر سرائے تعمیر کیے گئے کمیں خدوائے گئے نہروں اور دریاؤں پر پل تعمیر کر کے خوبصورت باغات لگوائے گئے آپ پاشی کے نظام کو وسیع کر کے نہروں کا ایک جال بچھا دیا گیا اور بند باندھ کر بنجر علاقوں کو سیراب کیا گیا مساجد خانکاہوں اور مدارس کی طرف خاص توجہ کی گئی محل قصر مقبرے اور خامام تمیر کیے گئے غرض عوامی فلاہ و بہبود کا پوری طرح سے خیار رکھا گیا فروشا تغلق تیرہ سو اکیہ ون اسوی میں تخت نشین ہوا میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیٹی پر سالتین دہلی سیریز محمد شاہ تغلق کی بیماری کے دوران فروشا تغلق نے اس کی دلو جان سے خدمت کی جس کے سیلے میں محمد شاہ تغلق نے اپنے بتیجے فروشا تغلق کو اپنا جان نشین مقرر کر دیا لیکن محمد شاہ تغلق کی وفات پر فروشا تغلق کی تخت نشینی سے پہلے ہی محمد شاہ تغلق کے ملازمین نوروز خان مغل اور ایرانی شہزاد بغاوت پر اتر آئے اور شاہی لشکر پر حملہ کر کے مال و مطال لوٹنا شروع کر دیا فروشا تغلق نے احسن طریقے سے اس بغاوت کو کیف ریکردار تک پہنچایا جب مغل اور ٹھٹھا کے باغی اپنے انجام کو پہنچ گئے تو محمد شاہ تغلق کے دور کی تگاہ کی پھیلائی ہوئی بغاوت کی آگ بھی ٹھنڈی پڑ گئی محمد شاہ تغلق کے سسر نوے سالہ خاجہ جہاں نے ایک چھے سال کے بچے کو محمد شاہ تغلق کا بیٹا ظاہر کیا اور کچھ عمرہ سے مل کر اسے تخت نشین کر دیا مغرقین اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ چھے سالہ بچہ محمد شاہ تغلق کا بیٹا تھا بھی یا نہیں فروشاہ نے خاجہ جہاں کو تنبیح کی اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تک سنبالنے کے بعد اگلے دو سالوں میں بادشاہ کے گھر دو لڑکے پیدا ہوئے پہلے کا نام فتح خان جبکہ دوسرے کا محمد خان رکھا گیا فروشاہ کے دور میں پہلی بغاوت حاجی علیہ آس نے کی جس نے لخنوٹی سے بنارز تک حکومت قائم کر لی جب بادشاہ لشکر لے کر بغاوت کو چلنے کے لیے نکلا تو راستے میں گورخ پور کے راجہ اودے سنگھ اور رائے کپور نے بھی بادشاہ کی اطاعت اختیار کر لی اور لشکر کا حصہ بن گئے جب لشکر پندو پہنچا تو لشکر کی خبر سن کر حاجی علیہ آس کے ہاتھ پونک پول گئے اور اس نے باگ کر قدالہ پنا لی بادشاہ نے پندو کی عوام کو امن بخشا اور قدالہ کا رکھا لیا قدالہ میں گمسان کی جنگ ہوئی اور حاجی علیہ آس کے بے شمار سپاہی مارے گئے اور انگنت گوڑے اور ہاتھی فروشاہ کے ہاتھ لگے لیکن حاجی علیہ آس خود قلعہ بند ہو گیا اسی دوران بارشیں شروع ہو گئیں اور فصلیں اور راستے سے علاب کی نظر ہونے لگے جس کی وجہ سے بادشاہ نے واپسی کی راہ لی لیکن حاجی علیہ آس والا قصہ ختم نہ ہو سکا واپسی پر بادشاہ نے آپ پاشی کے نظام پر خصوصی توجہ دی اور نہروں کا ایک جال بچھا دیا دریائے جمنا سے ایک نہر نکالی جو ہانسی کے علاقے کو سراب کرتی ہوئی البین تک پہنچی جبکہ البین میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا جسے قلعہ فیروز کا نام دیا گیا اس نہر کی لمبائی تقریباً ایک سو پچاس میل تھی دریائے سرستی سے نہر نکالی جو سرہند اور منصور پر کو سراب کرتی ہوئی سمانہ تک پہنچی اور سرہند میں ایک قلعہ فیروز پور تعمیر کروایا اسی طرح ایک نہر ماندوی اور سرمور پہاڑوں سے ہانسی تک پہنچائی ایک اور مشہور نہر گگرہ سے فیروز آباد تک لے جائی گئی تیرہ سو چھپن میں فیروز شاہ کو خلافتِ عباسیہ کی طرف سے خلات اور نیاوت عطا کی گئی اور ساتھ ہی مصر کے بادشاہ کی طرف سے حاجی علیہ آس کے لیے سفارش کا دی گئی جس کی وجہ سے دکن اور بنگالہ حاجی علیہ آس کے حوالے کا دیا گیا اور یہ علاقہ دہلی اقتدار سے پہر نکل گیا اور حاجی علیہ آس ان علاقوں کا خود مختار حکمران بن گیا نگرکوٹ کے راجہ کو مطیب بنانے کے لیے بادشاہ لشکر لے کر نگرکوٹ پہنچا تھوڑے دنوں کے محاصرے سے ہی نگرکوٹ کا راجہ فیروشاہ کا مطیب ہو گیا نگرکوٹ کا بدخانہ جوالہ مکھی تباہ کر دیا گیا جبکہ کتب خانے میں موجود تیرہ سو کتب کو محفوظ کا لیا گیا ایک مشہور کتاب حکمتِ طبی شغون اور فال کا فاسی میں ترجمہ کروایا یہ ترجمہ اپنے وقت کے مشہور شاعر عزاز الدین خالد ثانی نے کیا نگرکوٹ سے لشکر سندھ اور ٹھٹھا پہنچا اور جام مالی بن جان گفرہ کی بغاوت کو ختم کیا تیرہ سو چہتر میں بادشاہ کا بڑا بیٹا فتح خان فوت ہو گیا جس کی وفات پر بادشاہ نے خود کو دہلی شکارگاہ تک محدود کر لیا اسی دوران گجرات کے صوبے دار دمگانی نے بغاوت کر دی جسے لوگوں نے خود ہی قتل کر کے اس قصر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا بادشاہ نے امیر ملک سفراہ کو فرحت الملک کا خطاب دیا اور گجرات کا صوبے دار بنا دیا تیرہ سو ستتر میں اٹاوہ کے زیمیداروں کی بغاوت کو بھی کچل دیا گیا جس واقعے نے بادشاہ کو سب سے زیادہ تیش دلوایا وہ کنھر کے چوہدری خرکو کا تھا جس نے بدائیوں کے حکمران سید محمود اور اس کے دو بھائیوں کو گردعوت پر بلا کر قتل کر دیا سادات کے بے وجہ قتل نے بادشاہ کے جلال کو للکارہ اور تیرہ سو اسی میں بادشاہ لشکر لے کر ملک خرکو کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کنھر میں خون ریزی شروع ہوئی تو خرکو کمائیوں کے پہاڑوں میں جا چھپا اور پھر کبھی اسے کسی نے دیکھا اور نہ سنا اس کے بعد موزہ بسولی میں قلعہ فیروز پور تعمیر کروایا گیا لیکن شہر پسندوں نے اسے آخر پور کا نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے بادشاہ کی قوبت فیصلہ کم پڑ گئی تو اس کے اکثر فیصلوں پر خان جہان غالب آنے لگا جس نے بادشاہ کو بہکاکات اس کے بیٹے محمد خان کے خلاف کر دیا لیکن وفادار بیٹے نے باپ کے سارے شبہات دور کر دیئے بادشاہ نے بیٹے کو خان جہان کو قتل کرنے کا حکم دیا جسے ڈونڈ کر قتل کر دیا گیا تیرہ سو اٹھاسی میں بادشاہ نے اپنے بیٹے محمد خان کو ناصر الدین کے نام سے نوازا اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا ناصر الدین کے تخت نشین ہوتے ہی گجرات کے صوبے دار فرحد الملک اور امیرانِ صدا نے علمِ بغاوت بلند کر دیا لیکن اناڑی ناصر الدین نے بغاوت نظرانداز کر دی اور خود ایشو عشرت میں مصروف ہو گیا بادشاہ کی حرقات دیکھ کر فروش شاہ کے بتیجے ملک بہاودین اور ملک کمال الدین نے بھی بغاوت کر دی بادشاہ خلش کر زہیر الدین لاہوری کی سربراہی میں بغاوت کو چلنے کے لئے شکست سے تو جار ہوا اب ناصر الدین خود لشکر لے کر مقابلے میں آیا جسے فتح نصیب ہوئی لیکن مخالف لشکر کے غلام باق کر محل پہنچ گئے اور فروش شاہ کی پناخ میں آ گئے اور دربار پر قبضہ کر لیا دارالسلطنت میں دو دن تک انسان کی جنگ ہوئی غلاموں نے چال چلی اور فروش شاہ بادشاہ کو پالکی میں سوار کر کے میدان جنگ میں لے آئے ناصر الدین کے سپاہیوں نے سمجھا کہ فروش شاہ خود مقابلے میں آ گیا ہے لہٰذا وہ مخالف لشکر کے ساتھ مل گئے اور ناصر الدین مجبوراً کوخ پایا سرمور کی طرف باگ گیا فروش شاہ چونکہ اپنے حواظ ہو چکا تھا اس لیے غلاموں کے بہتاوے میں آ کر اس نے اپنے بوتے فتح خان کے بیٹے گیاسو دین تغلب کو جانشین مقرر کر دیا جس نے ناصر الدین کے ہمدردوں کو چن چن کر قتل کیا فروش شاہ تیرہ سو اٹھاسی میں خود ہوا اور اس نے ایک رحمدل سخی اور آدل بادشاہ کے طور پر شہرت پئی فروش شاہ نے اپنی عابیتی فتوحات فروش شاہی کے نام سے تصنیف کی فروش شاہ نے عدل و انصاف کے لئے درجزیل ذابط رائج کی نمبر ایک فروش شاہ تغلق نے کسی زمی اور غیر مسلم کو کوئی سزا نہیں دی اور عدل و انصاف اور رحمدلی کی بنیاد پر ملک کا بچہ بچہ اس کی تعریف کرتا تھا نمبر دو ہر کسی سے خراج اس کی حصیت اور اس کی استطاعت کے مطابق لیا جاتا نمبر تین ہمیشہ خدا ترس اور رحمدل لوگوں کو عامل مقرر کیا جاتا چونکہ بادشاہ خود مجسمہ محاصن تھا اس لئے عمرہ میں بھی اس کا اکس نظر آتا فروش شاہ کے دور میں سخت سزائیں جیسا کہ بے خطاؤں کا کون بہانا ناک یا کان کاٹنا آنکھیں نکلوا دینا ہڈیوں کو لوہے کی اسلافوں سے تڑوا دینا زندہ آگ میں جلا دینا ہاتھ یا پاؤں کار دینا ختم کر دی گئی پہلے مال گنیمت کا تین چوتھائی سرکاری خزانے میں جمع ہوتا تھا جو کم کر کے بیس قصد کا دیا گیا مذہبی اعتماد میں عورتوں کا جانا بند کر دیا گیا